دوسروں کے آگے جا کر کہ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ تم اپنے سامان اپنے راستے کا سامان لے کر کے نکلو وَتَزَوْدُوُ تم زادہ راہ لے کر کے نکلو اور جب زادہ راہ لے کر کے نکلو تو اللہ نے کہا سب سے بہترین زادہ راہ تقویٰ ہے تم دنیا میں آخرت کے سفر پہ چل رہے ہو تمہاری منزل آخرت ہے اور آخرت کے اس سفر میں نہ دنیا کی دولت تمہارے کام آئے گی نہ دنیا کی حکومت تمہارے کام آئے گی نہ دنیا کا پاور تمہارے کام آئے گا آخرت کے سفر میں اگر کوئی چیز تمہارے کام آئے گی تو اللہ کا تقویٰ کام آئے گا آج دسمبر کی کتنی تاریخ ہے سترہ ہے نا سترہ تاریخ ہے آج آج سے چودہ دن کے بعد اکتیس دسمبر کی رات پوری دنیا میں جشن منایا جائے گا ہیپی نیوئیئر دوہزار بائیس ختم دوہزار دیس شروع میرے بھائی ہماری زندگی ایک درخت ہے اور ہر نیا سال جب آتا ہے تو ہمارے اس درخت میں سے ایک پتہ جھڑ جاتا ہے ہماری زندگی کی امارت میں سے ایک ایٹ کم ہو جاتی ہے ہماری زندگی کی کتاب میں سے ایک پیج نکل جاتا ہے اور ہم جشن منا رہے ہیں ہمیں تو حساب کرنا چاہیے ہمیں تو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اور سال دیا ہے توبہ کرنے کے لئے سدھرنے کے لئے اپنی اصلاف کرنے کے لئے اگر آج تک نماز نہیں پڑھتے تھے تو اب تو نماز پڑھ دیں اسی بجڑیہ میں اور اسی علاقے میں کتنے لوگ ہوں گے اللہ نے ان کو بہت نوازہ ہے اچھا کاروبار ہے زمین ہے جائداد ہے پیسے ہیں بال بچے سکھی ہیں بغل میں مزد سے حیاء علیہ السلام کی آواز آ رہی ہیں ان کی گدیوں پر کام چل رہا ہے ان کے پاورلوم کارخانوں میں چل رہے ہیں ان کے سارے کام چل رہے ہیں لیکن ان کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی میرے بھائی کہ وہ پانچ ٹائم اپنے رب کی بارگاہ میں آکے سکتا کر سکتے ہیں کیا اس سے بڑی بدنصیری کوئی ہو سکتی ہے کل قیامت کا دن ہوگا اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب پڑلی کھولی جائے گی اور اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ چلو اللہ کے آگے سجدہ کرو تو کچھ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے خاشیتن اب سارہم ترحقہم زلہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی ان کے چیرے پر خوف ہوگا وہ جھکنا بھی چاہیں گے تو نہیں جھکمائیں گے وَقَدْ قَانُوا يُدْعَوْنَا الَسْسُجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ میرے بندوں تم دنیا میں صحیح سلامت تھے تمہارے پاس دولت بھی تھی تمہارے پاس تندرستی بھی تھی تم آرام سے جا کر کے مسجد میں نماز پڑھ سکتے تھے کل تم نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کیا آج ہم تم کو اس لائق بنا دیں گے تم سجدہ چاہ کر کے بھی نہیں کر پاؤ گے انسان آج دنیا میں اللہ کے آگے سجدہ کر سکتا ہے نہیں کر رہا ہے کل وہ چاہے گا لیکن اللہ کے بارگاہ میں سجدہ نہیں کر پاؤ گے تو دنیا کے کاروبار کی وجہ سے ہم نماز چھوڑ رہے ہیں اللہ کے نیک بندے ایسا نہیں کرتے اللہ کے نیک بندے کاروبار بھی کرتے ہیں اور نماز کے ٹائم نماز پڑھتے ہیں نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ اپنے کاروبار اپنی دکانیں اپنے کروڑوں کے پروفٹ کو کنارے کر دیں تنیا ہمیں نماز پڑھنا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت وَلَا بَيْعُنًا ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَعِيطَاءِ الزَّكَاءَ اللہ کے نیک بندوں کو ان کا بزنس اور تجارت ان کی نماز سے نہیں روکتا تو آج میرے بھائیوں ہم نیا سال کا جشن منا رہے ہیں ہمیں تو اپنی زندگی کی ایک ایک گھڑی تو قیمتی سمجھنا چاہتا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگتنم خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کی قدر کرو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے شباب کا قبل حرم اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے کے پہلے جوانی میں جوش ہے طاقت ہے کچھ کر سکتے ہو بڑھاپے میں نہیں کر پاؤ گے جوانی میں آپ مسجد میں نہیں آ رہے ہیں بڑھاپے میں کیسا بست آئے گا آپ چاہ کر کے نہیں آ پائیں مسجدوں میں آج کرسیاں رکھی رہتی کتنے لوگ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے بھائی کرسی پر ویڈ کر کے نماز پڑھتے کیا یہ بدقسمتی نہیں کیا یہ بدنصیبی نہیں اگر آج آپ تندرست ہیں جوان ہیں اپنی جوانی میں اپنے ماتھے کو سجدے سے آباد کرو اپنی زندگی میں میرے بھائیوں اللہ کے لئے جگہ نکالو اپنی زندگی کی عوقات میں اللہ کے دین کے لئے جگہ نکالو اپنی جوانی کو قریمت سمجھو اس کے پہلے کے پر خواہ جائیں وَسِّحَتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ اپنی تندرستی کی قدر کرو اپنی بیماری کی آنے کے پہلے وَغِنَا قَبْلَ فَقْرِكَ اپنی دولت کی قدر کرو اپنے غریب ہونے کے پہلے وَفَرَاگَ قَبْلَ شُغْلِكَ اپنے ٹائم کی قدر کرو اپنے بزی ہونے کے پہلے وَحَيَا تَكَ قَبْلَ مُوتِكَ اپنی زندگی کی قدر کرو اپنی موت کے آنے کے پہلے اس دنیا میں اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے لئے پیدا کیا ہے ہم بیکار نہیں پیدا ہوئے اللہ نے ہمیں بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں بس یہاں کھانا ہے کمانا ہے انجوائے کرنا ہے پھر مر جانا ہے نہیں یہ ہماری غلط فہلے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَتَوْا میرے بندوں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں جو ہی چھوڑ دیا جائے گا نہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے گا نہ تمہاری نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا نہ تمہارے گناہوں کی سزا دی جائے گی ایسا نہیں ہے میرے بندوں اَفَحَسَبُ الْإِنسَانُ وَنْ يُتْرَقَ سُدَا أَلَمْ يَكُنُتْفَتَمْ مِنِيُّنَا کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا جو اللہ منی کے قطرے سے جیتا جاکتا ہے انسان پیدا کر سکتا ہے وہ اللہ کل قیامت کے دن تمہیں تمہارا زندہ کر کے تمہارا حساب بھی لے سکتا ہے آج انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے آخرت کی نعمتوں کے سامنے دنیا کیا اوقات ہیں میرے بھائی آج کتنے نوجوانیں دنیا کی لڑکیوں کے پیچھے عورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تبھی قرآن میں سور رحمان کی تلاوت کرو کہ جنت کی عورتیں کیسی ہیں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے یہاں جنت کی ہوروں کا تذکرہ ہیں تب تانہ مارت نے کہ جنت کی ہوروں کی خوبصورتی بیان کی گئی ہے اسلام نیچرل دین ہے اور نیچرل بات یہ ہے کہ عورت کی ضرورت ایک مرد کو ہے اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے اور جب عورت کی ضرورت ہے اور عورت آپ کے لئے ایک لذت کی چیز ہے تو جنت تو تمام لذتوں میں جو ٹاپ کی لذتیں ہوں گی وہ سب جنت میں ملے گی دنیا کی لذتیں جنت کی لذتوں کے آگے کورا ہیں جنت کی عورتوں کی خوبصورتی کہ کیا کہیں اللہ کے نبی فرماتے وہ عیض و نفاس سے پاک ہوں گی وہ گندگیوں سے پاک ہوں گی وہ اتنی خوبصورت ہوں گی اگر جنت کی کوئی عورت دنیا کی طرف جھاک لے لَعَضَاعَتْ مَا بَيْنَهُمَا تو زمین و آسمان کے اندھیریں ختم ہو جائیں زمین و آسمان جگمگا اٹھیں وَلَمَلَعَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيْحَا جنت کی عورت دنیا کی طرف جھاک لے تو ان کی خوشبو سے دنیا بھر جائے وَلَنَصِیفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَكْ دُنْيَا وَمَا فِيهَا اور جنت کی عورت کے سر کا دوپٹا دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے اللہ ہم اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ جنت کی حوریں بھی سر پر دوپٹا رکھیں گے مسلمان عورت اپنے دوپٹے پر ناز کرے کہ تجھے حوروں کا لباس دیا گیا تیرے بدن کا تیرے سر کا دوپٹا تیرے سر کی اوڑوی یہ جنت کی حور کی اوڑوی جنت کی حوریں بھی سر پر دوپٹا رکھتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے سر کا دوپٹا دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے اس جنت کو چھوڑ کے تم دنیا کی عورتوں اور دنیا کی لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے تم دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگ رہے اللہ کے نبی کے پاس ایک بادشاہ نے ریشم کا کپڑا گفٹ کے طور پر دے جا بخاری کی روایت مسلم کی روایت وہ ریشم کا کپڑا تھا مکہ میں ریشم کا کپڑا پہنا نہیں جاتا تھا وہ ریشم کا جب جبہ آیا تو صحابہ اس کے کپڑے کو چھو کر کے کہنے لگے کتنا سوفٹ ہے کتنا ملائم ہے کتنا بہترین کپڑا ہے اللہ کے پیارے نبی نے جب اپنے صحابہ کو اس ریشم کے کپڑے کی تعریف کرتے ہوئے اور اس کی سوفٹنس اور نرمی پر حیرت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا اتاجبون من حازا تمہیں حیرت ہو رہی ہے اس کپڑے کے اوپر کہ کتنا بہترین کپڑا ہے کتنا سوفٹ کپڑا ہے میرے صحابی سعی بن معاز کو جو رمال دیا جائے گا جنت میں ان کو جو ہینڈ کرچپ دیا جائے گا ان کو جو دستی دی جائے گی وہ دستی اس ریشم کے کپڑے سے بہتر ہو اللہ تعالی دنیا کے تمام ریشمی کپڑے فیل ہیں ایک جنتی کے رمال لکھے آگے میرے پیارے ساتھ ہر دنیا میں آدمی پروپرٹی خریدتا ہے علاقے کے حساب سے پروپرٹی کی قیمت ہوتی ہے فلا علاقہ بڑا پوش علاقہ ہے مدن پورا میں آپ چلے جائیں لبے روڑ چھوٹے چھوٹے مکانات کروڑوں میں لکھتے ہیں کہا جاتا ہے یہ جگہ بڑی پوش ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَمَوْزِ أُسَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ جنت میں ایک کوڑا کے رکھنے کی جگہ ایک کوڑا کتنا بڑا ہوتا ہے اتنا بڑا ہوتا ہوگا ایک اسکوائر فٹ مال لو جنت میں ایک اسکوائر فٹ جگہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ آپ دنیا کی پروپرٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس جنت میں ایک کوڑے کی جگہ ہم کو مل جائے اس کے لئے ہم کوشش نہیں کرتے میرے بھائی دنیا کی طاقت میں ناس کرتے ہو دنیا کی حکومت میں ناس کرتے ہو دنیا کی دولت میں ناس کرتے ہو یہ دنیا فانی ہے میرے بھائی دنیا کی طاقت میں بڑا ناس تھا قوم آدھ کو اور قوم سمود کو کہتے تھے من اشد و من ناقوا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے اللہ نے ایسا پٹک پٹک کے مارا قرآن کہتا کہ قوم آدھ اور قوم سمود مرے تھے ان کے سر کہیں پڑے ہیں ان کے دھڑ کہیں پڑے ہیں جیسے کھجور کے سڑے دوئے تنے پڑے ہوں ان کی ڈیڈ باڈیز پڑی تھیں بڑا ناس تفیرون کو اپنی سلطنت پر موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج دیتے ہو تو اس نے کہا یہ بڑے بڑے بڑی ندیاں یہ بڑے بڑے نہر میری حکومت میں بیٹھتے ہیں اللہ نے اسی کی حکومت کی ایک ندی میں ایک دریا میں اسے ڈوبا ڈوبا کر کے مارا بڑا ناس تھا قارون کو اپنی دولت پر اس نے بڑے فقر سے کہا تھا کہ یہ دولت مجھے انما ہوتی تو وہ لا علم اندی یہ دولت میرے علم کی وجہ سے ملی ہے اللہ نے قارون کو اس کی دولت سمیت زمین میں دفن کر دیا گاڑ دیا تو میرے بھائی دنیا کو ٹارگیٹ نہ بنا آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ان کی زندگی میں آخرت کی کوئی حیثیت نہیں ان کے بعد دنیا کا اتنا علم ہے اتنی knowledge ہے کہ اللہ کی پناہ اور ان کو دو رکعت نماز پڑھنے کا شعور نہیں ہمارے اسی سماج میں آپ کو ایسے لوگ نہیں جائیں انہیں کبھی اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھ لوں میں وضو کرنے کا طریقہ سکھ لوں لیکن کروڑ پتی ہیں صاحب اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے نے فرمایا یہ جہنمی لوگ ہیں یہ دنیا کی زندگی کے بارے میں بہت knowledge رکھتے لیکن آخرت سے غافل ہیں اس آیت کی تفسیر میں حضرت اللہ مائب نے قصید نقل کرتے ہیں امام حسن بسری کہتے ہیں قول نقل کرتے ہیں امام حسن بسری کہتے ہیں کہ بعض لوگ اتنی knowledge والے ہوتے ہیں اتنی knowledge ان کے پاس ہوتی ہے کہ وہ سونے کا سکھا اپنے ناکھن پر رکھ کر کے تم کو اس کا وزن بتا دیں گے سونے کا سکھا دینار اپنے ناکھن پر رکھ کر کے اس کا وزن بتا دیں گے لیکن دو رکعت نماز پڑھنے کا ان کو شہور ہیں یہ آج ہم میں سے بہت سارے لوگوں کہا رہے ہیں دنیا کی بڑی knowledge ہے اور آخرت کے معاملے میں کوئی تیاری نہیں آخرت کے معاملے میں زیرو ہیں اللہ نے فرمایا سورہ نجم کے اندر اے میرے نبی آپ ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہے اے نبی ذالک مبلغہم من العلم ان کے علم کی انتہا یہی ہے ان کا علم یہیں پرا کر کے ختم ہو جاتا ہے آج ابھی ہمارے ایک صاحب نے بتایا کہ بڑیڑیاں میں بہت سارے ہمارے ایسے بھائی بھی ہیں جنہوں نے جامعہ سلفیہ سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد وہ کاروبار میں لگ گئے اپنی practical life میں لگ گیا اور ان کے علم کا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ گیا اگر یہ بات سچ ہے تو افسوس کی باتیں میرے بھائی ایک انسان نے مدرسے کا مو نہیں دیکھا اس نے دینی تعلیم حاصل نہیں کی تو اس کی تو سمجھ میں بات آ رہی کہ وہ دین سے دور ہے کیونکہ اس نے دین کی اہمیت کو سمجھانی جانا نہیں لیکن آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد دنیا کے نشے میں اتنا گربتار ہوتے ہیں کہ وہ آخرت سے غافر ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ جو لوگ صرف دنیا کا علم رکھتے ہیں اور آخرت کی کوئی تیاری ان کے پاس نہیں ہے اے نبی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو ان کے علم کی انتہا یہی ہے ان کا مبلغ علم یہی ہے میرے عزیزوں میرے بھائیوں دنیا کو آخرت پر ہم ترجیح نہ دیں جنت کی نعمتوں کے آگے دنیا کی حقیر نعمتوں کو ہم ترجیح نہ دیں جمعہ کے دن آپ امام صاحب سے پہلی رکعت میں سورہ عالی کی تلاوہ سنتے ہیں سورہ عالی میں بار بار یہ آیت ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے بَلْ تُوْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرُونَ وَعَبْقَا میرے بندوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے با کتنا نادان ہے وہ انسان جو دنیا کی چالیس سال کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو کھپاتا ہے مرتا ہے کٹتا ہے اور وہ زندگی جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرتا اس کے لیے کوئی اس کی زندگی میں کوئی کوشش نہیں ہے نہ مال کھرچ کرتا ہے نہ انرجی کھرچ کرتا ہے نہ ٹائم کھرچ کرتا ہے میرے بھائیوں رات میں جا کے سوچو اپنے بستر پہ جانے کے ٹائم کہ ہماری زندگی میں ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھئے صحابہ کی زندگی کو دیکھئے ان کی زندگیاں قربان تھی دین کے لیے ان کی انرجیاں ان کے وقت ان کا علم سب قربان تھا اللہ کے دین کے لیے آج ہم آخرت کے لیے کا کر رہے ہیں میرے بیارے بھائی آج دنیا میں جو بھی بگاڑ ہے جو بھی فساد ہے جو بھی خرابی ہے کیوں ہیں کیا آخرت کا ڈر ہمارے دل میں نہیں آخرت کی فکر ہمارے دل میں نہیں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَا النَّفْسَانِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةِ هِيَ الْمَاوَى جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا جس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونا ہے اس کو حساب دینا ہے وَنَحَنَّنَا النَّفْسَانِ الْحَوَى اور اس نے اپنے نفس کی خواہشات سے اپنے آگ کو کنٹرول کر لیا روک لیا دنیا میں یہ سب سے مشکل کام ہے اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو کنٹرول کرنا ابھی آپ نے بیوی کے تعلق سے تخریر سنی یہ نیکاہ کیا ہے بھائی یہ نیکاہ وہ حلال لیمٹ ہے جہاں اللہ نے ہم کو روکا ہے ہمارے اندر جتنی چیزوں کی خواہش ہے اللہ نے اس کا جائز اور حلال الٹرنیٹ ہم کو دیا ہمارے اندر پیسہ کمانے کی طلب ہے اللہ نے حلال طریقے بنائے روزی کمانے کے لئے ہم کو عورت کی ضرورت ہے اللہ نے نیکاہ کا سسٹم رکھا ہم کو کھانے کی ضرورت ہے اللہ نے حلال بے شمار چیزیں ہمیں دیئے تو اپنے نفس کو حلال پر روک لینا یہی ہے تقویٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَنَّ نَفْسَانِ الْحَوَى جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈڑ گیا اور اپنے نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوَى اس کا ٹھیکانہ جنت ہوا تو دنیا کی اس حقیقت کو ہم یاد رکھیں جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اس میں یہی سبق ہم کو دیا گیا اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو دنیا کی یہ زندگی مطائے غرور ہے دھوکے کا سامان اس کے چکر میں پڑھ کر کے تم آخرت کو گل مت جانا اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی طور پر فرمائے رب العالمین ہمیں اس دنیا میں رہ کر کے دنیا کے کاروبار میں لگ کر کے دنیا کی مصروفیات میں لگ کر کے بھی ہمیں آخرت کا جو خوف ہے وہ ہمارے دلوں میں اللہ برقرار رکھے جو لوگ ہم میں سے نماز سے دور ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے ہمارے وہ نوجوان جو دین سے دور ہیں اللہ ان کو دین پر چلنے والا بنا دے یہ ایک سوال آیا ہے یوٹیوب کی ایڈز کے بارے میں کہ یوٹیوب کی جو ایڈز ہوتی ہیں اگر وہ فہش نہ ہو تو اس سے پیسہ کمانا جائز ہے کے نہیں کئی ایڈز ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں میوزک نہیں ہے گٹار وغیرہ نہیں ہے تو کیا اس صورت میں اس کی کمائی جائز ہوگی دیکھئے یوٹیوب کی جو کمائی ہوتی ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ کمائی اصل میں ہوتی ہے اس کے ایڈز اور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ایڈز سے اگر کمائی ہو رہی ہے تو اگر وہ ایڈز درست ہیں تو آپ کی کمائی درست ہے اور ہندوستان میں آپ یہ میعار رکھ کر کے یوٹیوب پر ایڈز کیسے چلائیں گے کہ آپ کے میعار کے مطابق ایڈز ہیں ایڈز آپ کے میار کے مطابق نہیں آئے ایڈز ایک تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آدمی عام طور سے موبائل پر جو چیزیں دیکھتا ہے اس سے ریلیٹڈ ایڈز اس کے پاس آتے ہیں اگر آپ اپنے موبائل پر غلط چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو یوٹیوب پر ایڈز بھی اسی طریقے کے ریکمینڈ ہوگی ایک بات تو یہ یاد رکھیں دوسری بات یہ کہ چلو ٹھیک ہے جو لوگ یوٹیوب چینل چلاتے ہیں اس میں ایک لشٹ آتی ہے وہ بلوگ کر دیتے ہیں کہ ہم جو ہے گلدی سائٹوں کے ایڈ نہ آئیں اور فلا فلا میوزک کے نہ آئیں لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ جو ایڈ آئیں گے اس میں لڑکیاں آئیں گی عورتیں آئیں گی اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی جو شران درست نہیں تو اس لیے اہل علم کا جو فتوہ ہے اس سلسلے میں وہ یہی ہے کہ جب تک وہ ایڈ سے شرعی پیمانے پر کھرے نہیں اترتے ہیں تب تک مونٹائزڈ چینل چلانا درست نہیں ہے اور ان کی انکم درست نہیں ہے تو یہ جو چینلز ہیں ان کو اس پر جو ہے غور کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے ہاں ہاں اب تو یہ بھی ہے کہ میں نے سنا ہے واللہ ہو عالم کے اب آپ اگر مونٹائز نہیں بھی کرتے ہیں اپنے چینل پر تب بھی یوٹیوب کی کچھ ایسی پالیسی ہے کہ وہ آٹومیٹک ایڈ آئیں گے آپ ان کو روپ نہیں سکتے تو اپنی اپنی باتیں ہیں بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم مونٹائز نہیں کریں گے تو ہمارا چینل پروموٹ نہیں ہوگا اس کو پھر یوٹیوب پر اتنی کور نہیں ملے گی گوگل پر اتنا سرچ نہیں ملے گا تو یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے اور چونکہ یہ فتنہ ایک ایسا ہے جو عام ہو چکا ہے جس کو ہمارے علمی زبان میں کہتے ہیں عموم بلوا ایک ایسی مسئبت جو عام ہو چکی ہے اب بیہار وغیرہ میں کبھی کبھی میں پروگرام میں جاتا ہوں تو ایک ایک پروگرام میں دیتا ہوں ساٹھ ساٹھ کیمرے لگے ہو جتنے لوگ نہیں اس سے زیادہ تو ریکارڈن کرنے والے وہاں رہتے ہیں اور آگے سب کھڑے رہتے ہیں بڑی ڈشٹر بھی ہوتا ہے وہاں پر پروگراموں میں تو یہ چونکہ ایک ایسا مسئلہ ہو چکا ہے کہ جو بہت عام ہو رہا ہے تو اس پر جو ہے علماء کو بھی غور کرنے کی اور اس سلسلے میں صحیح رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں جو وہاں دارالعفتہ قائم ہیں جو وہاں مفتی کا جو کام کرتے ہیں وہ لوگ ان کو جو ہے اس مسئلے پر کیونکہ یہ مسئلہ آپ سب سے ریلیٹڈ ہو چکا ہے تو اس پر ایک واضح جو ہے اس ٹینڈ ایک واضح موقع سامنے آنا چاہیے بہرحال اللہ تعالی سے ہم اور آپ دعا کریں فتنوں کا یہ دور ہے اللہ ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے رب العالمین ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفای کامی عاجل عطا فرمائے جو روزی روٹی سے پریشان ہے اللہ ان کے کاربار میں برکت تصیب فرمائے آمین دو تین اعلانات ہیں آپ سمات فرمالیں کل جو ہے یہ ایک پروگرام ہے خواتین کا پروگرام ہے بڑی اچھی پہل کی گئی ہے عام طور سے اس طریقے کے پروگرام بنارس میں نہیں ہوتے ہیں یہ اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام ہے یہ کلیہ آئیشہ کلیہ آئیشہ صدیقہ انتاج نگر میں ایک پروگرام ہے اٹھارہ دسمبر کو بروزی طوار صبح دس بجے سے لے کے تپہرے ایک بجے تک یہ پروگرام ہے اس میں مو وغیرہ سے مختلف عالمات تشریف لا رہی ہیں خواتین کے لئے سپیشل یہ پروگرام ہے اس طریقے کے پروگرام میں آپ اپنے گھر کی عورتوں کو اپنی بہو بیٹیوں کو ضرور بھیجیں اس کے علاوہ سوموار کے دن سوموار کے دن غالباً کتنی تاریخ ہے انیس تاریخ ہے نا انیس تاریخ پر ایک پروگرام ہے مغرب بار ڈبکیاں ایک جگہ پڑتی ہے ڈبکیاں آشاپور کے آگے وہاں پر ایک پروگرام ہے مسجد میں مختصف سب پروگرام ہے شاکھ زفر نومان صاحب کی اور میری تقریر ہے اگر آپ لوگ وہاں اس طریقے کے علاقوں میں ٹائم نکال کر کے جانا چاہیے جہاں جماعت کے احباب کم ہیں وہاں ہمیں جا کر کے شرکت کرنی چاہیے تو وہاں پر بھی آپ لوگ شرکت کریں یہ تمام جو دعوتی کوششیں ہیں بڑے دنوں کے بعد مرگی اٹولا کی اس مسجد میں کسی پروگرام میں شامل ہونے کا موقع مل رہا ہے اس طریقے کی دعوتی کوششیں وقتاً فوقتاً مہینہ دو مہینہ میں ہوتی رہنی چاہیے اسے لوگوں کا ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے اللہ جزائے خیر دے اتحاد اپنے صرفیہ کے ذمہ داروں کو اور اس مسجد کی کمیٹی کے ذمہ داروں کو اور مزید اللہ تعالی یہاں کی علاقائی جمعیت کو بھی مزید متحرک کریں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کے لئے ہم جو کر سکتے ہیں وہ کرنے کی تو چکتا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ